اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا عبدالعزیز العمیسی نے وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابراہیم صالح بن قیسان سے وہ ابن شہاد و ابن المسیب اور ابو سلامہ بن عبدالرحمن سے بے شک ابو حریر رضی اللہ عنہ نے کہا کہتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستا کون فتن ان قریب فتنیں ہوں گے القاعد فیہا خیر من القائم بیٹھنے والا ان فتنوں میں کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوں گا والقائم خیر من الماشی اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوں گا والماشی فیہا خیر من الساعی اور چلنے والا ان فتنوں میں دوڑنے والوں سے بہتر ہوں گا ومن تشخفا لہا تستشرفو اور جو ان فتنوں کو جھنگے گا وہ اسے اپنی ترک کھیج لے گا اور جو کوئی جائے پناہ یا کوئی ٹھکانہ پائے وہ اس کی طرف لوٹ جائے اس کی طرف پناہ پکڑ دے گا فتنے ہوں گے ان فتنوں سے مراد کفار کی خلاف جھنگے نہیں ہیں یہ تو جہاد ہے یہ تو دین ہے اور یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ کے دین کو مانی کرنا اس سے مراد ان فتنوں سے مراد مسلمانوں کے آپس کے اختلافات مسلمانوں کے آپس کے جھگڑے اور اسی طرح ان فتنوں سے مراد فہاشی بے حیائی اور ان فتنوں سے مراد خضولیات اللہمیات یعنی آپ یوں کہہ لیتی ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کو آپ کے دین سے دور کرے وہ فتن ہے اس اعتبار سے دنیا کا مال جو آپ کو دین سے دور کرتا ہے نمازوں میں سست کرتا ہے وہ بھی فتنہ ہے آپ کی اولاد جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حبیوں سے دور کر دے نافرمانیوں پر آپ کو مجبور کر دے یہ بھی فتنہ ہے آپ کی بیوی جو جس کی محبت میں آپ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان بنجھے وہ بھی فتنہ ہے یعنی فتنے سے مراد ہر وہ چیز جو آپ کو دین سے دور کر دے آپ کا فرمائے کہ ان فتنوں کے اندر جو بندہ جتنا پیچھے ہوگا وہتنا بہتر اس حدیث میں تو بیٹھنے جزی کر آباد روایہ فتنہ آتا سونے والا جاگنے والے سے بہتر ہوگا اور جاگنے والا لیٹا ہوا وہ بیٹھے ہوئے سے بہتر ہوگا اور بیٹھا ہوا کھڑے سے بہتر ہوگا اور کھڑا چلنے والا لڑنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا لڑنے والے سے بہتر ہوگا جتنا ان فتنوں سے پیچھے رہو گے وہتنا بہتر اب آپ میں سے ہر بندہ اندازہ لگائے گا اور یہ فتنے بات بندوں کی طبیعتوں کے اعتماد سے مختلف ہوتے ہیں کئی بندوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ مال ہوتا ہے اما وہ جائز طریقے سے رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو نجائز اس طرح بناتے ہیں کہ نمازیں چھوڑ کر اور بے بڑھوائی کے ساتھ نمازیں پڑھ کے اس طریقے سے وہ اس میں جرد کر رہے ہوتے ہیں یعنی فرائز میں ان کے چھوڑ رہے ہیں اور ان کو اس کی پرواں دیتے ہیں وہ پڑھتے ہیں لیکن جماعت چھوڑ دیتے ہیں ہر وہ کاروبار کہ جو اپنی مصنفیت کی وجہ سے آپ کو با جماعت نماز بھی نہ پڑھنے دے وہ کاروبار آپ کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے اور اسی طرح بعض لوگوں کے لیے فتنہ ہوتا ہے خورت ہیں بعض لوگوں کے لیے فتنہ ہوتا ہے کھیل تماشا بعض لوگوں کے لیے فتنہ ہوتا ہے دوست احباب اور ان کی بدلی سے ہر بندے کا فتنہ اس کے دلی لگاؤ کے مطابق ہوتا ہے اس کا فعلان کسی اس کے طرح پر ہے اس کا شوق کیا ہے اس کے شوق کے مطابق اس کے لیے فتنے آتا ہے تو ہمیں یہ تعلیق دے گئے ان فتنوں میں جو بندہ جتنا پیچھے رہے گا وہ اس کے لیے اتنا مہتا ہے اس لیے آج کے دور میں وہ بندہ جو زیادہ مجلسوں میں نہیں بیٹھتا کیونکہ جن مجلسوں میں زیادہ بیٹھا جائے اس میں غیبتیں چکنیاں یہ چیزیں ضرور ہوتی ہیں جو مجلس کے لگتی ہوتی ہے اس میں غیبت اور چکنی شیطان اپنا حصہ ضرور دار دیتا ہے اسی لیے جب کسی سے ملنے جائے مقصودی بات کرے ہوگی ہیں جب مجلس آپ کے مقصد سے آگے بڑھے گی اس میں نافرمانی آنے آنے ہیں بیٹھے ہیں کسی کام کے لیے بیٹھے تھے کام کی بات تو ہوگئی دو منٹ میں اب اس کے پاس بیس منٹ مزید بیٹھے وہ ضرور بزرور کوئی نہ کوئی کناہ کی طرف جائے وہ بندہ اس دور میں جس کو ہمارے معاشرے کے لوگ سائن کہتے ہوئے بیار جزے تو وہ اللہ لوگ ہے بس وہ اپنے سے درز رکھتا ہے ان فتنوں کے دور میں وہ بندہ بیٹھا ہے کتنوں کے دور میں ہم نے گھر میں بیٹھنے مالا بیٹھا ہے کتنوں کے دور میں جتنا کوئی بچ کے رہے گا وہ اتنا بیٹھا ہے لوگوں کے معاملہ سے جتنی بے خبری ہوگی اتنا بیٹھا ہے تو میں نہیں بتا ادھر کیا ہوگا ہے نہیں مجھے نہیں بتا ہو جائے آپ کی طرف پتہ ہے بہتر ہے کہ بندہ لوگوں کے حالات سے بے خبر رہے ہیں وہ چیزیں جو ضروری ہیں وہ الگ ہیں جس طرح اس وقت بند مسلمان کی جو کیفیت ہے ان حالات سے با خبر رہنا ہے یہ تو ایمان ہے لگر ابھی صلی اللہ علیہ وسلم اتحادی رشکر بھیجتے تو بڑی ہی میچینی کے ساتھ اس کے پارے میں ہر وقت خبریں معلوم کرتے رہتے ہیں کہ ابھی نئی خبر کیا ہے مجھے نئی خبر کیا ہے اور آپ نے آگے ان فتنوں سے بچنے کا قائدہ بتایا وَمَن تَشَّغَفَلَحَا تَسْتَشْرِحُ ان فتنوں کو دیکھنا نہیں کیونکہ جو ان فتنوں کو جھانکے گا یہ فتنیں اس کا اپنے طرف کھینچ لیں گے جس طرح مقنہ تیس ہوتا ہے نا لوہا مقنہ تیس کی جب ریج ہوئے جاتا ہے نا اس کی جو کشش ہوتی ہے اس کی جب خدود کی اندر لوہا داخل ہوتا تو مقنہ تیس اس کا اپنے طرف کھینچ لیں گے یہ فتنیں ایک مقنہ تیس کی حیثیت رکھتے ہیں جو بندہ ان کو دیکھ رہے گا یہ اس کو اپنے طرف کھینچ لیں گے وہ سارے لوگ وہ کہتے ہیں اچھا چلے دیکھیں تو شاید اس میں جائے کیا ہوتا نہیں ان کا ذہن ہے حدیث کے درہا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت درجال آئے گا جو بندہ اس درجال کے بارے میں اس نے خلیم آ وہ بھال جائے وہ اس کی طرف نہ آئے حدیث کے لفظ ہیں کہ ایک اچھا مومن آدمی اپنے آپ کو مومن سویجنے والا بندہ وہ آئے گا صرف اس لیے کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کس بلاغا نام دلچال وہ آئے گا اس کو دیکھے گا اس کے فتنے میں مقتلع ہو کر اس نے پہلو بندہ اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے پناہ مانگی ایسے تو نہیں مانگی فتنے جو ہیں جب یہ دل پر چڑھتے ہیں تو انسان کی عقل اس وقت بند ہو جاتی ہے فتنوں کا قائدہ ہی آپ نے یہ بتایا کہ اس کو چاہتا ہی نہیں ہے اس کو دیکھ رہی نہیں ہے اس کی طرف جانا ہی نہیں ہے اس لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے کچھ غرب چیزوں کو دیکھ کر علم آستے کر 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 کریں کیا جی دیکھے تو صحیح ہوگی باز لوگ سیاسی جلسوں میں جاتے ہیں کہ سوڑ گئے تو آئے یہ کہتا کہ یا بعض لوگ ان فلموں کو دیکھتے گیا تو نئی فلم آئی ہے منجھ شوق تو نہیں ہے لیکن میں دیکھوں تو صحیح اس میں کیا تومھی کی گئی کیا غصتاکی کی گئی اس میں دیکھوں تو صحیح نہیں یا بعض لوگ اور جگہ یہ کہا کے کہاں دیکھ کے تو آئے بطورے عبرت ہی دیکھ کر آئی ہمیں اسی اس کی اجازت دے گئے ہمیں یہ کہا گیا کہ ان فتنوں سے ہٹ جاؤ دور رہو جو اس کو چھانکنے گئے گا یہ اس کو حطر کی اس دیئے جہاں کہیں فتنوں کو دیکھیں اس سے بلچ کریں اور آگے فرمایا کہ پہلی تو بات یہ بتاتی تھی کہ فتنوں کو دیکھنے نہیں جانا دوسری چیز یہ بتاتی ہے کہ جتنا اس سے بھاگ سکتے ہوں جہاں تمہیں پناہ ملتی ہے وہاں چلے جاؤں مسجدوں میں بیٹھ سکتے ہو مسجدوں میں بیٹھ سکتے ہو گھروں میں بیٹھ سکتے ہو گھروں میں بیٹھے ہو اگر ان دونوں جگہوں میں تمہیں پناہ نہیں ملتی تو جہاں تمہیں محفوظ مقام نظر آتا وہاں پہ چلے جاؤ فتنوں سے پچھے جاؤ کیونکہ جب انسان کو فتنے گھیرتے ہیں تو پھر ایک نہیں گھیرتا پھر فتنہ در فتنہ انسان کے اوپر آتا ہے تو فتنے کا معنی میں نے کر دیا آپ کو کہ ہر وہ چیز جو آپ کو دین سے دھت کر رہی ہے فتنہ اب ہر وندہ سوچے جائیں کہ اس کے دین کے اوپر عمل کر دے میں کون کون سی چیز رکھا ہوئی کون کون سی مشکلہ شکلہ ہوئی معنی ابن شہاب اور ابن شہاب سے روایت ہے وہ کرتے ہیں مجھے بیان کیا ابو بکر بن عبد الرحمن بن الحارث وعبد الرحمن بن موطی بن الاسود سے ونوفل بن معاویہ سے ابو غریرہ کی حدیث کی مثل انہوں نے بیان کیا مگر ابو بکر نے اسی حدیث کی آخر میں یہ زیادہ کیا نمازوں میں سے ایک ایسی نماز ہے وہ جس کی چھوٹ گئی وہ ایسے یہ جیسے اس کا مال اور اس کا گھر سب تباہ ہو گیا امام مخاری کا محصد یہ ہے کہ یہ حدیث اور صحابہ نے بھی بیان کیا ان میں سے نوفر میں معاویہ ہیں لیکن انہوں نے یہ لفظ زیادہ کیا کہ ایک نماز ایسی ہے جس کی وہ چھوٹ گئی ایسے ہیں جیسے اس کا مال اور اس کے گھر والے حناب ہو گئی نماز لوگوں سے یہ اثر کی نماز اثر کی نماز ہوتا ہے اس کی جماعت کا چھوٹ جانا بھی بہت بڑا نقصان ہے اور اگر یہ پیسے اس کا وقت گزر جائے دنیا کی مسروفیت کے بجا سے شادی کی مسروفیت کے بجا سے یا کاروبار کے مسروفیت کے بجا سے جس کی اثر کی نماز چھوٹ گئی اس کا مال بھی تباہ ہو گیا اس کی اولاد بھی تباہ ہو گیا یہ حدیث مبارک ہمیں یہی سبت لیتی ہے کہ نمازوں کا طرق نمازوں کا ضائع ہونا یہ حلاقت ہے اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم ننفاہم بما علمتنا وعلمنا ما ینفعونا مجدنا علمہ وآخر دعوانا ان الحمدل اللہ رب العالمين حدیث سبت چھتی سو ایک بور دو